ساہس سروکار ساہداد کو انجام کیا گیا تھا برانپور زلا پرشوہسن کے عملے پر حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب کاروائی کرتے ہوئے پلیس نے نو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس بیچ جالاؤں سے بڑی خبر تیز گرفتار کا کہر ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا ہے جالاؤں سے یہ بڑی خبر ڈمفر نے جاتری بس اسکول بس میں ٹکر مار دی جالاؤں سے یہ حاصل کی خبر تکر مار کے بعد ڈیوائیڈر پر چڑھا ہے ڈمفر اور یہ تصویروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں آپ ڈمپر جو ہے وہ بری طریقے شویف شتیگرست ہو رہی جالاؤں مارک پر سات میل کے پاس کی یہ گھٹنا حالکہ اس پوری گھٹنا میں کوئی حطاحت ہوا ہے کی نہیں اسے لے کر کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن خبر یہی ہے کہ ڈمفر نے جاتری بس اور اسکول بس میں ٹکر مار دی ہے اس بیچے مطورہ سے بڑی خبر جاتریوں سے بھری کھڑی بس میں آگ لگ گئی ہے مطورہ سے یہ بڑی خبر اور بس میں آگ لگنے سے افرا تفریقہ ماحول ہو گیا تصفیروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں آگ بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس نے جاتریوں کو سرکشت بس سے باہر نکال لیا ہے فائر مشین نے بس میں لگی آگ پر خابو پایا ہے مطورہ سے یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں مطورہ کے گووردھن علاقے ستھت سونک بھرتپور روڈ کا یہ معاملہ ہے اس بیچے گناہ سے بڑی خبر پانی بھرنے پر دو پکش آپس میں بھل گئے گناہ مدھپردیشوں سے اہم خبر آپسی مارپیت میں محلاؤں میں یہ مارپیت ہوئی ہے پانی بھرنے کو لے کر ایک بیواد اور اس میں دو پکشوں میں بیواد کس طریقے سے گہرا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں گھٹنا میں ایک وقتی کو گمفی چوٹ آئی ہے خائلوں کو علاج کے لیے فلال اسپطال بھیج دیا گیا ہے گناہ مدھپردیش سے یہ بڑی خبر آگ تک پہنچا رہے ہیں قلیس پر کاروائی اندھا کرنے کا عروپ اس دوران پیڑتوں نے لگایا ہے آرون تھانا شویدر کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے نیتے ساہو ہے بات کرمانک چار میں رہتا ہے اسے ساب تاہورا نے بہت تیج مارا ہے خونو سکر بار گگن سکر بار درمین سکر بار مونو تیباری سنیل تیباری چگنلال تیباری ان سب لوگوں نے اس کو بھوچ جوڑ سے مارا ہے ساب پرسا سے مارا ہے اور پتا جائیں اور لٹت جائیں اور لوگانگلی تکیں چارچی کو بانا ہے چارچی کو بانا ہے سب ہے نا آپ چور سے مارے ہیں ساب اور پورے نے مارے ہیں تانے میں بلکل کاروائی نہیں ہو رہی چوڑی چوڑی دھارہ لگا رہا ہے تانے میں ہم ان کو گناہ لے جا رہا ہے ساب ہماری سنبائی نہیں ہو رہی بلکل نہیں کچھ بار پوش پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار ہری کرپا رامبان تیل استعمال کنے کا کیا پرباو پڑا میں ہم نے ٹی وی پہ ایڈ دیکھا رامبان تیل کا تو اس کو میں بچوں سے کہہ کے مغوایا میرے گھٹنوں میں درد کافی دیروں سے رہتی تھی پھر اس کو میں دس پندرہ دن استعمال کیا اس کے بعد میرے کو کافی رہت محسوس ہوئی کام کار میں بھاگ دوڑ میں میرا کافی مطلب وہ ٹھٹھا کر رہا اب اس سے ہم کو بہت زیادہ رہات ہے میں مارکٹنگ کا کام اپنے آرام سے کر لیتا ہوں